بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear friends and students chapter number one start کیا ہوا ہے اس کے ہم پہلے چار ایکسرسائز حال کر چکے ہیں آج اس کی لاسٹ ایکسرسائز ہے ریویو ایکسرسائز اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں آئی بٹن میں بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا so friends start کرتے ہیں question number 7 what are the rules for these patterns in patterns کے لئے کونسا رول استعمال ہوا ہے also find the next three term of each pattern ہر ایک pattern کے اگلے تین term find کریں so یہ ہمارے پاس ہے a part 50, saw 150 اور 200 so friends یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 50 میں 50 add کریں تو saw آتا ہے 50 میں 50 add کریں تو saw آتا ہے اسی طرح saw میں اگر 50 add کریں تو آپ کے پاس 150 آتا ہے اور ایک سو پچاس میں اگر 50 add کریں تو 200 آتا ہے اور اسی طرح 200 میں اگر 50 add کریں تو آپ کے پاس 250 آئے گا اگر پھر 50 add کریں تو 300 آئے گا اگر پھر 50 add کریں تو آپ کے پاس 350 آئے جائے گا so rule جو ہوگا آپ کے پاس وہ adding 50 ہمیں آپ کو نمبر 50 اے گا نیکس جو ہے ایک سو ایسی ایکسی ایک سو پینٹ سٹھ ایک سو پینٹیس ایک سو پینٹس so friends یہ آپ ایک سو ایسی سٹار لی رہا ہے تو آپ اس میں سے کیا کر رہے ہیں سب ٹریکشن کر رہے ہیں فرنڈز ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جو انکریزنگ آرڈر ہوگا جو بھی نمبر انکریز ہوگا اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے یا ملٹیپلائی ہو رہا ہے یہ دو چیزیں دیکھنی ہے فرنڈز جو آپ کے پاس ڈکریز ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں یا منفی ہوتا ہے یا اسے تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے ان بات کو ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے سو جو بھی ہمارے پاس ہے بھی ہمارے پاس یہ ہے ایک سو اسی ایک سو پینسٹھ ایک سو پچاس ایک سو پینٹیس اور نیکسٹ تری ٹرم آپ نے فائنڈ کرنے ہیں ایک سو پینٹیس تک آیا ہوا ہے تو دیکھیں ایک سو اسی منس پندرہ کریں تو ایک سو پینسٹھ آتا ہے ایک سو پینسٹھ منس پندرہ کریں تو ایک سو پچاس اور ایک سو پچاس منس پندرہ کریں تو ایک سو پینٹیس اس طرح ایک سو پینٹیس سے پندرہ منس کریں تو آپ کے پاس ایک سو بیس اور ایک سو بیس سے پندرہ منفی کریں تو آپ کے پاس 105 اور 105 میں سے 15 منفی کریں تو آپ کے پاس 90 آئے گا فرینڈز تو سب ٹریکٹنگ جو رول ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے سب ٹریکٹنگ 15 ٹھیک ہے پندرہ منفی کرنے سے نیکسٹ آپ کے پاس جو ہے وہ اسی 18 اٹھارہ کے بعد نوے کے بعد آپ کے پاس 450 450 کے بعد آپ کے پاس 250 آتے ہیں سو فرینڈز یہ جو سی ہیں آپ سی دیکھیں اٹھارہ اٹھارہ کے بعد نوے نوے کے بعد 450 اور 450 کے بعد بائی سو پچاس نیکسٹ جو تھری ٹرم ہیں وہ آپ نے فائنڈ کرنے ہیں فرینڈز یہاں پہ دیکھیں آہ 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 آ ھسی پوائن دنے ہیں دس اور ایک گیارہ تو آپ کے پاس کتنا آ جائے گا آہ دو از زر دو سو پچاس اور آگیا ہے گیارہ زر دو سو پچاس اس طرح آپ اسے پانچ سے ملٹیپلائی کریں تو پانچ ھیرو ھ چیس دو حسル پا جنے دس اور دو بارہ ایک حاصل پانچ اکم پانچ اور ایک چھے پانچ اکم پانچ سی طرح آپ اسے پانچ سے ملٹیپلائی کریں سو فرینڈز جب آپ اسے پائنچ سے ملٹیپلائی کریں تو پانچ زیرو زیرو پانچ پانچ پچیس دو حاصل پانچ دونی داس اور دو بارہ ایک حاصل پانچ چھتیس اور ایک اکتیس تین حاصل پانچ پانچ پچیس اور تین اٹھائیس سو فرینڈز یہ آپ کے پاس اس طریقے سے حال ہو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس حل ہو گیا ہے اب فرینڈز اس کا جو ڈی ہے سکس ملین این ہندر تھوزنڈ یہ آپ کے پاس ہے سکس ہندرد تین تھوزنڈ یہ آپ کے پاس ہے سکسٹی مان تھوزنڈ سو فرینڈز اب اسے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ڈیوائیڈ ہر ایک نمبر کو دس پر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فرینڈز یہ دیکھیں اسے دس پر ڈیوائیڈ کرنے سے یہ زیرو کینسل ہو جاتا ہے تو یہ چھے لاکھ دس ہزار بن جاتا ہے اور اس کا ایک زیرو کینسل کرنے سے ایک سٹھ ہزار بن جائے گا اور اس کا ایک زیرو اور کینسل کرنے سے آپ کے پاس کتنا ہو جائے گا ایک سٹھ سو ہو جائے گا سو فرینڈز یہ ڈیوائیڈ میں یہاں پہ حساب کر رہا ہوں اسے دس پر چھے ٹھے 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 ٹ اس کا جورود ہے dividing with 10 اوکے فرنس dividing with 10 تو یہ آپ کے پاس question number 7 solve ہو گیا ہے اب جو ہمارے پاس ہے یہ آپ کے پاس ہے question number 8 یہ کتاب پر solve کرنے کا ہے اسے ہم یہاں پر solve کریں گے so فرنس اس کا دیکھیں 10 کو ہم 1 سے multiply کرتے ہیں تو 10 آتا ہے 10 کو 10 سے multiply کریں تو 100 آتا ہے 10 کو 100 سے multiply کریں تو 1000 آئے گا اور 10 کو 1000 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 10,000 آئے گا فرنس اس کے بعد ہمارے پاس کب 1000 آئے گا جب ہم 10,000 کو 10 پر divide کریں تو ہمارے پاس 1000 آئے گا 10,000 کو جب ہم 100 پر divide کریں تو ہمارے پاس یہ آئے گا اس کے بعد ہم پھر ٹین تھاؤزنڈ کو جب تھاؤزنڈ پہ ڈیوائیڈ کریں تو ٹین آئے گا اور جب ٹین تھاؤزنڈ کو ٹین تھاؤزنڈ پہ ڈیوائیڈ کریں تو وان آئے گا فرینڈز اس ٹوٹل میں ٹین تھاؤزنڈ ہی آئے گا کویسٹن نمبر نائن دیکھیں دی پرائیس آف کار ایس آر ایس چار لاکھ چھپنے ہزار سہ سو ایک سٹ اور پرائیس آف اینا در کار ایس ناولاک ستاچزار چھ سو ست چھتر فائنڈ دی ٹوٹل پرائیس آف بوت دونوں کی پرائیس کتنی ہوگی سو فرینڈز یہ آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے سو فرینڈز یہ کوئیسٹن نمبر نائن کہ ہم نے دونوں کار کی پرائیس لکھ لی آپ دونوں کار کی پرائیس اکٹی کرتے ہیں تو ایک جمعہ چھے سات دو جمعہ سات نو سات جمعہ چھے تیرہ ایک حاصل ایک اور چھے سات سات اور سات چودہ ایک حاصل ایک اور پانچ چھے چھے اور آٹھ چودہ ایک حاصل ایک اور چار پانچ پانچ اور نو چودہ سو فرینڈز ہمارے پاس جو قیمت آئی ہے کار کی سوری یہاں پر کوا نہیں لگتا تو ہمارے پاس 1,444,397 تو یہ دونوں کار کی قیمت ہے اس کے پاس فرینڈز ہمارے پاس 10 ہے there are 768,121 children and 456,789 women in the city ایک سیٹی میں اتنے چھلڈن اور اتنے وومن ہیں how many more children are there than the women وومن میں سے کتنے بچے زیادہ ہیں تو ہم نے انہیں منفی کرنا ہے تو question number 10 ہمارے پاس آئے گا منفی کرنے کا so question number 10 میں children کی تعداد اتنی ہے اور وومن کی تعداد اتنی ہے تو children بچے کتنے زیادہ ہیں وومن میں سے تو ایک حاصل یہاں پہ گیارہ ہو جائے گا گیارہ میں سے نو منفی کریں تو دو بچے گا یہاں پہ ایک اور ایک حاصل گیارہ گیارہ میں سے آٹھ کی منفی کریں تین آ جائے گا یہاں پہ zero اور ایک حاصل کریں دس دس میں سے سات تین یہاں پہ سات بچے گا سات میں سے چھے ایک چھے میں سے پانچ ایک سات میں سے چار تین تو یہ مور چیلڈرن ہیں ٹھیک ہے from women question number 10 کا یہ answer آگیا ہے question number 11 دیکھیں the price of scanner is ایک لکھ باسترزار ناؤسور and the price of laser printer is چین ویزر آٹس واسی fine the total price of both دونے کی price کتنی ہے the total price of پندرہ سکینرز and three lasers printers so اس کا answer total price of both دونوں کو جمع کریں یہ آپ کے پاس total آ جائے گی so friends question number 11 میں پہلے ہم نے total price معلوم کرنی ہے تو 0 plus 0 0 0 plus 8 8 9 plus 8 17 ایک حاصل 3 3 اور 6 ناؤ اور 6 اور ناؤ پندرہ ایک حاصل ایک اور ایک دو تو یہ ہمارے پاس total price آگئی ہے friends اس کے بعد آپ نے پندرہ سکینر کی قیمت معلوم کرنے تو ایک سکینر کی قیمت اتنی ہے پندرہ کی کتنی ہوگی تو پندرہ کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے پندرہ پہلے پندرہ پندرہ zero zero اور five zero zero پانچ نمے پائن تالیس چار حاصل پانچ نمے دس اور چار چودہ ایک حاصل پانچ تھی اور ایک اکتیس تین حاصل پانچ 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 اور تین اٹھ اس کے نیچے zero لگا رہے ہیں اور one zero zero one zero zero one zero nine nine one zero two two one zero six six اور one zero one one so friend اسے ایڈ کر لیں zero zero five four nine thirteen one اور یہ آپ کے پاس فورا جائے گا ایٹھ اور سکس下一 one and two تو یہ آپ کے پاس پندرہ کی کمت آجائے گی اس کے پاس آپ کے پاس لیزرز پریہ تو الگر Кстати جز سے quiet چوبیس دو آٹھ چوبیس اور دو چھو بیس آتیان چھے اٹھارا اور دو بیس آر نو آتیان ستائیس اور دو انتیس تو آپ کے پاس آہ یہ اکمت آ جائے گی اس کی 3 لازر کی ٹھیک ہے فرنڈز تو آپ کے پاس question no.12 students 3527 blocks are to be packed in structurel boxes find how many blocks are there in each box ठाइक ہے کہ 3528 accomplishments block are to be packed in collections how how many blocks are there in each box تو پہلے 28 کو تقسیم کر لیں اس پہ how many blocks will be left اور کتنے بچیں گے تو آپ کے پاس اس کا solution میں ابھی بتاتا ہوں سو فرینڈز پہلے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو 35288 بلاکس ہیں پیکٹ کیے ہیں 28 باکس میں تو ایک باکس میں کتنے بلاک آئیں گے پہلے اسے ہم فائنڈ کرتے ہیں تو اٹھائیس اکم اٹھائیس اور ایک حاصل پندرہ پندرہ میں سے آٹھ منٹ بھی کریں ساتھ بچے گا یہاں پہ دو آ جائے گا اور اٹھائیس دونے چھپن اور اٹھائیس تین آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے چورانسی تو یہاں پہ اٹھائیس دونے چھپن کال لیں گے تو آپ کے پاس بارہ میں سے چھے گیا چھے اور چھے میں سے پانچ گیا ایک تو یہ آ گیا اور دوسرا آپ کے پاس آٹھا جائے گا اور آپ کے پاس اٹھائیس ضربے چھے کر لیں تو چھے اٹھے اٹھالیس چار چھے دونے بارہ بارہ اور چار سولہ اور یہ آپ کے پاس آٹھا جائے گا سو فرینڈز آپ کے پاس ایچ باکس میں ایک سو چھپیس ہیں ٹھیک ہے اور لیفٹ آٹھ ہیں ٹھیک ہے اے کا آنسر آگیا ہے اور یہ بی کا آنسر آگیا ہے